بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب آج کا وی لاغ انتہائی اہم ایک ایک لفظ آپ لوگوں نے سننا اور سمجھنا ہے پوری تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا کیونکہ اگلا فیصلہ اب توشہ خانہ کا آنے والا ہے اور تین منصوبے ان کے جنہیں آپ نے ناکام کرنا ہے لا عمل بنانا ہے حل میں آپ کو دیتا ہوں اور تھوڑی سی چترول آج لازمی ہے کچھ باتیں دوبارہ دہراؤں گا آپ کے ذہن میں نشین ہو جائے معاملہ اہم ہے عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو دس سال کی سزا سنا دی گی کیونکہ انہوں نے ریاست کے راز لیگ کی ہے خیال آپ کو پتا ہے خبر تفصیل میں بتاتا ہوں رات بار خان کو جگا کر منانے کی کوشش کر تیرے ملک سے باہر چلے جائیں ناماننے بھر قیدیوں کے کپڑوں کا ناپ انہوں نے لیا لیکن اس خبر کا معاشی نتیجہ سب سے پہلا نتیجہ سٹاک ایکسچینج گیارہ سو پوائنٹ گر گئی ہے یہ تو چلے معیشت کے جھٹکیں ابھی آگے اور میں آگیں ان کے مالکوں کی تباہی بھی ساتھ ساتھ سنیں دنیا بھر میں اس وقت یہ خبر ٹاپ ٹرنڈنگ میں نمبر ون پہ ہے ٹائمز گارڈین اے بی سی نیوز یاہو دی کوریر سیڈنی مورننگ ہیرلڈ سان اسرائیل ہر جگہ خلیج ٹائنز میڈل ایس سب کہہ رہے ہیں کون سا ریاستی راستہ جو خان نے افشان کیا جنہیں نہیں پتا تھا وہ وہ بھی سائفر کے معاملے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بار بار نام آ رہے ہیں امریکہ کا ایک ڈانلڈ لو کو بچانے کے لیے انہوں نے پوری بحث مار دی اور خان آپ کو پتا ہے پاکستان کا کنفرم مزیراعظم اس کی جو پارٹی میں تھوڑی بہت کمی بیش تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر کے واضح ایکسریت دے دی اب دیکھیں کہ مالکوں کی عزت کا جنازہ تو نکالا نانی نے خسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا مزید برا کیا امریکی الیکشن میں فیصلہ کن کردار یہ سائفر ادا کرنے جا رہا ہے آگے کھائی پیچھے پی ٹی آئی فکر نہ کریں نواز شریف کو دو مرتبہ سزائی موت سنا دی جا چکی ہے مشرف کا جہاز اقواہ کرنے پر تین مرتبہ عمر قید کدھر گئے وہ کیسیز اگر اس کے اڑ گئے تو یہ کیس تو آدھے گھنٹے کی مار ہے فرق صرف یہ ہے کہ پہلے اڈیالا جیل کی دیواریں سوچتی تھیں کیا بزدل لوگ آتے ہیں آج فخر کریں گے یہاں خان آیا تھا ڈوب کے مر جائے ابوالحسنات فیصلہ سناتے ہو آنکھیں اس کی جھکی ہوئی خان تو مسکرارا تھا چترال سے کراچی اور خیبر سے پختون خوا ایک ہی نام عمران خان انتشار والا منصوبہ بھی ان کا وڑ گیا میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو رات ابھی علیمہ خان صاحب بس انٹرویوز سنو گا کہ اوورسیز پاکستانی نے کس طرح سزا اور محاسبہ ان کا کر سکتے ہیں وہ پلان موجود ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا لائے عمل کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں اس صبح ہونے کی میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہم اس گہری تحریک رات میں جو بڑی گہری اور تاریخ تھی اس کا وہ پہر ڈونڈ رہے تھے کون سا پہر ہے خان کے خلاف عدم اعتماد والا وزارت عظمہ چھینی جب گولیاں مانی گرفتار گئی یہ کون سا پہر ہے جو تاریخ ترین پہر ہوگا تو یہ ان کا آخری دور پتا چلا دیکھیں اگر سزائے موت کا فیصلہ دیتے خدا نہ خواستہ بڑا خطرناک معاملہ تھا اور میں یقین کریں دل میں دعا کر رہا تھا اپیل کا حق تیس دن کا ہونا تھا سب نے پینک کر جانا تھا گھبرا جاتے ہم لوگ سزائے موت کے فیصلے کے بعد پھر میں بھی آپ کو کہتا گھروں سے نکلوں کیونکہ رات کا وہ مرحلہ اب گزر چکا ہے اس کا مطلب ہے صبح ہونے کا یہ سب سے تاریخ وقت یہ ہے یہ اگلے سات دن آٹھ فروری کی رات آخری رات ہوگی انشاءاللہ نو فروری پہلی سورج کی کرنے سندھیرے کو ایسے کھائے گی جیسے گناہ کے بعد نیکی پھڑ پھڑاتے ہوئے طاقت کے چراغ بوجھتے نظر آئیں گے یہ سزائے موت کا نام ہی بہت بڑا تھا دیکھیں عمام سڑکوں پر ہوتی ہے انارکی ہوتی کسی صورت میں حالات قابو میں نہ رچائے جو مرضی کرے سزا تو انہوں نے سنانی تھی یہ تو ترازو کے وہ جو پلڑے مریم نواز صاحبہ کہتی تھی برابر کرنے نواز شیف کا تظہار یکجیتی تین ارب ڈالر ملا ہے لندن موہدے کے بعد طاقتور شخصیت کو تین ارب ڈالر کی خبر تو ہندوستان نے بھی دے دی نواز شیف کو دوزار اٹھارہ میں الیکشن سے پہلے دس سال پہلے سزا ملی کہتے ہیں جی عمران خان کو دے کے ہم نے برابر کر دی ایک طرف مال لگا تو دوسری طرف طاقتور شخص خود کہہ چکا ہے کہ نواز شیف کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ زیادتی عمران خان نے نہیں کی اور اگر ہوئی بھی جو میں تو نہیں مانتا نواز شیف نے کیونکہ آج تک منی ٹریل نہیں دی دو غلط ایک صحیح نہیں کر سکتے لیکن چونکہ ان کی ذاتی انا رنجش ایران میں ہوئی بیزتی کا معاملہ تھا تو کسی صورت میں تیار نہیں یہ تو کرنا تھا چلیں اب یہ ہاتھی بھی نکل گیا اللہ نے اس معاملے کو بہتر کر دیا اگر اس حضائی موت والا معاملہ ہوتا تو عوام مایوس ہوتی میں بھی مایوس ہو سکتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام ووٹ کے لئے کا مسکم نہ نکل دی یہ ان کا آخری داؤ تھا اور الحمدللہ خان خیر خریت سے ہے اور آپ لوگوں کو ایک ٹارکٹ مل گیا یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ ہر وقت ایک ٹارکٹ ڈھونڈتا ہے مقصد ڈھونڈتا ہے اب مقصد واضح ہے الیکشن مجھے پتا ہے آپ کو غصہ ہے بہت شدید غصہ ہے رنج ہے آپ نے غصے کو استعمال کیسے گئے زیادہ بہت ہی غصہ آ رہا ہے نا تو گھر سے نکلیں اپنے امیدوار کو ڈھونڈیں اس کا انتخابی نشان اس کے دفتر پہنچیں ویٹس ایپ پہ دیکھیں اس کی پرسیاں بنائیں اور بانٹنا شروع کریں سو سو پچاس پرسیاں جو غصے میں بانٹ دیں یہ آپ کا غصہ نکل جائے گا اور دیکھیں کیونکہ ریاکشن خان کا ریاکشن تو ذرا چیک کریں فیصلے سے پہلے چھتیس سوال رکھیں انہوں نے ایک تین سو پنتالیس کے بیان میں کہ آخری دا سائفر کان ہیں خان نے کہا مجھے تو نہیں پتا دفتر میں ملٹری سیکٹری سے پوچھو میں تو اس پہ ناراض بھی ہوا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ملٹری سیکٹری احمد برگیڈی احمد وہ کل سے غائب بھی ہو گئے یہ اس کی محید پر زیادہ کی خبر بھی تھی دو سال انہوں نے آپ کو پتا ہے لیکن وہ آٹھ سال کی سزا دے دی ابو الاسنات نے پتہ نہیں کسی پوپی چاچی مامی کا دل ٹوٹا ہوگا خان سے آٹھ سال ڈال دی جلدی خان کو کہتا ہے سنو خان کہتا ہے جلدی کی اس چیز کی میں تو یہی میں تمہیں جلدیاں نکلو تو مو اس کا پھر بکرے کے پٹھوں کی طرح ہو گیا اب دیکھیں جو لوگ خان کو وہاں دیکھ رہے خجم ادھرابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جس شخص کا نام عمران خان نیازی ہے وہ ایک پہاڑ ہے نہ قابل تسخیر ہے نہ حیرانگی نہ خوف نہ بیچینی نہ پریشانی نہ ڈر نہ پشتاوہ صرف مسکرات اتمنان اور سکون جو حقیقی معنوں میں اللہ والوں کے پاس ہو وہ ایک ہی بات کہتا ہے اللہ عنہ الحق سچ کا ساتھ دیتا ہے تو آپ فکر نہ کریں خان پور سکون ہے اور گبرائے تو وہ جسے اللہ پر یقین نہیں ہے یہ زمینی خدا آپ تو اپنی ساری چالے چالے بیٹھیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ترکش میں آپ کوئی تیر نہیں بچا آپ یہ خالی ہاتھ ہیں ان کے سارے دعو انہوں نے سارے کھیل دی خان کے آسحاب مضبوط ہیں اب آپ کے آسحاب کی باری ہے دیکھیں سب کو پتا تھا سزا دیں گے خان کو پوچھا پیغام کیا خان نے کہا آٹھ فروری کو باہر نکلیں ووٹ ڈالیں حکومت گرا کے پاکستان کو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے خان تو بار بار یہی کہتا ہے میں نے تو باجوا سے بھی کہا تھا میری حکومت گرا ہوگے میں عوام کے پاس جاؤں گا قوم کے پاس جاؤں گا خان اجفر قوم کے پاس آگیا قوم کا ردعمل ہے یہ وہ ریسپونس ہے جو تاریخ میں کسی کو نہیں ملا آج تک پہلے تو سینتیس میں سے تیس نشستیں جیتیز اب سینتیس کی اب ساری دو سو چھے سٹی ہوں گی امریکی کہتا ہے وزیراعظم کو اٹھا ہو انہوں نے اٹھا دیا پچیس کروڑ لوگوں کی توہین ہے خدا کی قسم یہ آپ اس سزا کو جوتے کی نوک کے نیچے رکھیں کیونک خان نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے خان نے اب نوک پہ رکھا ہے تو تھوڑا سے نیچے گئر لے اس کو سزا کو اس سے زیادہ اہمیت نہ دیں حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی اوقات دیکھیں کہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے کاغذ کا ٹکڑا جلسے میں لہ رہایا آج غداری اپنی نظر آئی تو وہی کاغذ کا ٹکڑا خفیہ اہم دستاویزاد بن گئی یہ سزا دیں گے تو کیا عمران خان سے لوگ عشق کرنا چھوڑ دیں گے محبت میں کمی آئے گی عزت میں کمی آئے گی یہ شدت میں اضافہ ہوگا آپ مجھے خود بتائیں با خدا پاکستان کا کوئی ایک انسان مجھے بتا دیں خود نولی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان کے ساتھ زیادتی ہے یہ ظلم ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نہ تو اس کے پلیٹلیٹس گرے نہ یہ اسپتال داخل ہوا نہ اس کا ٹرائل آگے بڑھایا گیا نہ تاریخوں پہ تاریخ ہیں الحمدللہ دل بھی ٹھیک دماغ بھی ٹھیک جسم بھی ٹھیک اور روح بھی ٹھیک ایمان بھی ٹھیک پچاس روپے کے سٹام پر لندن جانے کی کوشش نہیں کرتا رات تک منا تیرے یہاں ایک رٹائر ہو دوسرا ہوں پھر وزارت عظمہ لے لوں اس نے وہ نہیں کیا یہ عوام کا رہنمہ یہ کسی جرنل کی نرسری میں نہیں بڑھا ہوا کوئی جرنل جلانی سے لے کے نہیں آیا اس کی پروش کسی جیاؤلحق نے نہیں کی اسے پروان کسی مشرف نے نہیں چڑھایا اسے کسی باجوانے اوپر نہیں کیا یہ عاشقوں کے عشق کی وجہ سے یہاں پہنچا ہے یہ تحریکین صاحب کے جس شخص نے بھی یہ نعرہ لکھا ظلم کا بدلہ ووٹ سے خراج تحسین پیش کریں پانچ الفاظ میں اس نے آپ کو پورا لائے عمل دے دیا ظلم کا بدلہ ووٹ سے آپ نے بات یاد رکھنی ہے آپ کہے کہ ایک ووٹ ابابیل کی چونچ میں ایک پتھر ہے یہ بدمست ہاتھی اس وقت ڈرہ و بزدل ہیں یہ خان کی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں داس ہزار گرفتاریاں چالیس ہزار چھاپے اور پتہ نہیں کتنی نلاشیں بھی گریں جو پتی نہیں ہیں نہ تو خان کو کرپٹ ثابت کرس نہ بدیانہ ثابت عدد کا نکاح کتاب میں لکھوائیں زلت کی ہر گہرائی میں یہ لوگ گرے وہ قادر پٹیل وہ عمران خان کے شیروع کا پشارٹ ٹیسٹ کر کے پتہ نہیں پریس کونس نے کرتا رہا لیکن اس کے پاس خان کے پاس یا کانابدو یا کنس تمام محیدوار اپنے پوسٹرس پر یہ لکھیں ضروری آئے تاکہ یہ پھاڑ نہ سکی خان نے تو القادر ٹرسٹ بنایا انہوں نے توشہ کے خانہ کیس بنا دی اب اس پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں انہوں نے وہ غبارہ دہشت کی ہوا سے بھرا اب جو پھٹے گا تو ان کے مو پر اپنے ہی گندے جرہ سیم گریں گے جو گر رہے ہیں ان کے حصے میں وہ شیروع کا پشار بھی آنے آخر میں یا ان کی وہ کنیزیں جو ہنی ٹرائپ کرتی ہیں یہ کنیزوں کو استعمال کریں گے اچھا یاد رکھیں تانے دینے کے لیے آپ کو کہ لڑائی لمبی ہے آپ کی لیکن یہ بار بار کہیں گے نکلو نا باہر یہ کرو نا لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی دو سال سے بار بار ایک ہی حرکت مس کلکولیشن ہر اندازہ ہر منصوبہ ناکام اب یہ فرسٹریشن کی انتہا پہ ہیں کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہیں ان کو جو اگلا منصوبہ شر پسند ناصر سوشل میڈیا پہ تصویر لگا کے سوشل میڈیا پہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لوگوں کو تانے مارے پہلے بار بار عوام کو اتجاج کی دعوت دیں اڈیالہ جیل جانے کا کہیں اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی ججز پر خاص طور پر ابو الحسنات پر بشیر پر عامر فاروق پر قاضی فائز تک ان کے خاندان کے اہلے خانہ پر بھی حملے شملے کروا سکتے ہیں لوگ تاکہ الزام تحریک انصاف پہ انہیں الیکشن سے کیا انہیں بالکل ہی ختم کر دیں آپ نے بہت موتاعت چال چلنی ہے یہ ٹرائل کورٹ نہیں تھی چھوٹا سا چکلہ اور چکلے میں جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ فارق ہو جائیں گے کیسے اب اگلی وارداتیں آپ نے بہت غور سے سمجھنی ایک تو یہ آپ کو پر امن رہنا ہے بہت ضروری وکلا کے حوالے سے بدگمانیاں کیونکہ 35 فیصد نشستوں پر وکلا الیکشن لڑنے یاد رکھیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف وکلا نے بڑا بہترین کام کیا میڈیا سنبھالا خان کے کیسے دیکھے اب انتخابات بھی لڑنے اور یہاں پر تو یقین کہنے کا عجیزہ محمد علی جنابی اگر وکیل ہوتے نتیجہ یہی نکلا تھا جاجت عبالحسنات ہی تھا خان نے اپنے چلتے ہوئے کیسے میں تو خود وکلا کو انتخابات کے لیے بھیجا اور میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں کہ خان اور شاہ محمود قریشی بڑی بہترین ٹیم ہیں میں تو ان کی چالیس انٹریو کر چکے ان سب لوگیں بڑے قریبی ان سے جانتا ہوں یہ قانونی جنگ بھی لڑے تھے نفسیاتی جنگ بھی لڑے تھے آسابی جنگ بھی لڑے تھے شاہ محمود عمران خان نے ملکن سے وہ غلطیاں قانونی اعتبار سے کروائیں جو توشہ خانہ میں دلاور کرتا رہا جلدبازی میں آپ کو پتا ہے وہ تو آمیر فاروق نہیں برداشت کر سکا اسی گلتی ہے اور کال ادم کر گیا یہ انشاءاللہ گھنٹے کا کیس ہے وکلا نے بڑی منت کی کوئی رانگ نمبر نہیں ہے ابو لسنات کو تو سمجھ ہی نہیں آری کرے کیا 35 فیصد تحریک انصاف کے وکلا ٹکٹوں میں لڑے نے یاد رکھے ان کے خلاف سازش ہے خان کے مقدمات میں کچھ ایسا نہیں جس سے نقصان پہنچے وکلا نے بلکل ٹھیک ٹھا کام کی ہے یہ سیاسی انتقامی نویت کے بوگس جھوٹے کیس تھے جو پہلے دن سے فیصلے لکھے ہوئے تھے تو وہ اسی طرح ہی چال رہا کیا آپ کو نہیں پتتے ہیں فیصلہ کیا ہوگا یہ صرف خانہ پوری کے لیے فیصلے ہیں تو وکیل کوئی بھی ہوتا یہی ہے بیچ میں کچھ چھوٹی موڑی غلطیاں آتی ہیں انسانی ہونی لیکن وہ کتنی بڑی میٹر نہیں کرتی ہیں کوئی بدگمانی کوئی پروپگانڈا وکلا کے خلاف آپ نے نہیں کرنا بدلہ آپ نے لینا ہے ظلم کا ووٹ سے سب سے زیادہ دکھی تو آپ ہیں وے آپ نے بھی کچھ مہینے پہلے ڈنڈے سوٹے لائنوں میں کھا کے آٹا لیا زیور بیچ کے بجلی کے بل دیئے ایک ایک بوری یوریا کھات کیلئے کسان کے سنہ زلیل و خوار ہوا دل پہ آپ پتھر رکھ کے آٹھ کا انتظار کرنے آپ کے دکھوں کم بداوا ہے یہ بارداتوں میں آپ نے نہیں پھسنا یہ پندرہ ہزار پولنگ سٹیشن گوسٹ بنا رہے ہیں بیلٹ پیپر چھاپنا چھوڑ رہے ہیں بڑا کچھ کریں گے لیکن آپ نے صبح سے شام تک ووٹ دینا بھی ہے اور حفاظت بھی کرنی ہے یہ آپ نے بھولنا نہیں اور پور امن رہنا ہے ہر صورت میں چطرول تھوڑی سی لازمی آپ کو پتا ہے خان کو سزائنوں نے دینی تھی ان کے دکھ بڑے ہیں کیا کریں خان سے دکھی اتنے لیکن خان نے انہیتنا دکھ ان نواز شیف کو دکھ کس چیز کیا دیکھے دکھ جنرل رانی نے دیا او بھئی ای ڈی سی کے ساتھ بھاکا موک کالا خان نے تو نہیں کہا کرو حکومت سے خان نے تو نہیں نکلوایا پاناما خان نے تو نہیں بنایا خان نے نہیں ڈالا جیل میں خان نے دس سال کی سزاؤ سے نہیں سزائی نہ کرپشن پہ یہ اپنی نصربازیوں پہ دونمریوں پہ فراڈ پہ چوری دھوکہ عوام کا حرام کا پیسہ جو اس پہ ہے وہ مریم نواز کے تیپا لڑے برابر کرنے ان کے صحافی ابھی کہہ رہا ہے جی نواز شیف اور عمران خان دونوں کو سزا ایک سا دونوں ایک نہیں ہے دونوں ایک جیسے نواز شیف تو ایک دن بھی جیل میں نہیں رہا اس کا تو جیل میں کوئی ٹرائل ہوا اس کے وقلہ کو انہوں نے کہا کہ نہیں سرکاری وکیل لو اس کا کوئی حق دفاع ختم ہوا اب مجھے کوئی ایک بتا دے کیا اوپن کورٹ میں اس کا کیس چلا رات بارہ بجے تک سولہ سولہ گھنٹے کی سماتے ہوئیں خان کا تو اتوار والے دن بھی کیس چلتے تھے نواز شیف تو ایک دفعہ بھی اس نے نہیں کہا کہ یہ جا جی مجھے ٹھیک نہیں اس کو اٹھاؤ اس پید میں اعتماد وکیل بھی اپنی مرضی کے ٹرائل بھی اپنی مرضی کا دالتوں میں انہوں نے درخواستیں دیں گے اس طرح کی نواز شیف کی پارٹی الیکشن بھی لڑتی بلے کا نشان بھی تھا پچاسی نشستیں تھی ایک سو تیس جلسے تھے کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھایا گیا اور سب سے بڑھ کر جو نواز شیف نے حرام کی جو کمائی تھی لندن فلیٹ کی وہ آج تک رسیدیں بھی نہیں جمع کروائیں یہ متی اللہ جان صاحب وغیرہ دوسرے تیسرے صحافی نواز شیف کے ان کیسوں کو ملا دیتے ہیں جیسے شاہین اور گد دیکھنے میں ایک لگتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے کتے اور بکری میں جتنا فرق ہے ایک حلال ہے ایک حرام ہے ایک حرام کی کمائی کھائی ہوئے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں لیکن دکھ ان کا دکھ ہے باقیوں کا دکھ اپنی جگہ باجوہ صاحب کو متے ملازمت کی توسیع کا دکھ تھا خان اس کے مالکوں کے ساتھ کیوں سیدھا ہوا یہ دکھ تھا علیم خان کو راوی پروجیکٹ کا دکھ تھا جانگیر تینے کو شگر ملوں کا دکھ تھا ججز کو اپنی نوکریاں بچانے کا اپنی جیلی ڈگریاں پکڑے جانے کا دکھ تھا ویڈیوز خان نے تو نہیں بنائی لیکن دکھ ان کے بڑے بنے طاقتوروں کو ٹرانسور اور پوسٹنگز پر دکھ تھا زرداری کو کرپشن کا دکھ فضل و ریمان کو حکومت نہ ملنے کا دکھ وزارت جانے کا دکھ ان سب کے چھوٹے چھوٹے ذاتی دکھ اور یہ نہیں بلکہ ان کے مالکوں کو ہندوستان کو دکھتا کیوں بالا کورٹ میں ہمارا تیارہ گیا ہے امریکہ کا دکھتا افغانستان سے بیس سال بعد کیوں ہمیں نکلنا بڑا دنیا بھر میں شرمدگی جورپ کا دکھتا کیوں ہمارے غلام ہمیں کہیں ہم کوئی غلام تو نہیں یوکرین میں کیوں نہیں مدد کرتے دکھ اسرائیل کو کیوں نہیں تسلیم کرتے دکھ یہ دکھ اتنے کٹھے کازی دکھی ہاجی دکھی نوازی دکھی مولوی دکھی یہ سارے دکھی کرپشن رکھی مال رکھا اقتدار رکھا تو دکھی ہوں گے میڈیا کے بھی دکھ سب سے بڑا دکھ اشتہار روک لیے فانڈز روک لیے پلات روک لیے چھوٹے چھوٹے دکھ یہ سلیم صافی آپ کو پتہ ہے سائفر جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے میں شہریار افریدی کی طرح اپنے آپ کو دنیا سے نہیں رخصت کروں گا البتہ صحافت سے توبہ کر لوں گا کر توبہ اب کان پکڑ چھوڑ صحافت نہیں یہ چھوٹے چھوٹے فیرون یزید شداد نمرود یہ سارے موجود ہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا صافی کو فیرون جب سمندر میں ڈوب رہا تھا تو اس کو پلان تھا کہ میں ڈوب ہوں گا لیکن پڑا ڈوب نہ اگلے سینکڑوں سال میں شداد جو جنت میں یاشی کا پلان بنا کر بیٹھا تھا کدھر گیا نمرود امین ہو یزیاء الحق ہو مشرف ہو ان سب کے انجام آپ کے سامنے ہیں یا یا کو دیکھ لیں اسکندر مرزا کو دیکھ لیں یہ ساروں کے انجام باقی انہوں نے نواز شریف کرپٹ تھا چور ہے سارا کچھ ہے اس کے باوجود اس کو دو دفعہ انہوں نے سزائے موت دی اور تین دفعہ اس کو دستہ سال کی سزا دی اس کے باوجود وہ آج پھر واپس آپ کے سامنے موجود ہے اور جب ایسے بندے نہیں ان سے قابو آئے تو خان خان کے ساتھ ان کا کیا مقابلہ خان کے تو لیگ میں آتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں انگریزی میریز اباب یو لیگ تو یہ اس لیگ بھی نہیں آتے جس میں خان ہے تو اس لیے عوام کو یہ بتانا مقصد یہ تھا کہ اب آپ نے دس سال سزا یہ وہ اب خان قیدیوں کپڑوں میں اور اچھا لگے گا دوسری چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ نے اس فوکس اپنا الیکشن سے نہیں اٹانا ان کے کسی منصوبے کا حصہ نہیں بنا پرسکون چل محول تھند رکھے بالکل تھند انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں یہ سا دن محنت لیکن کرنی ہے محنت نہیں چھوڑنی ہے محنت کریں اپنے امیدواروں کو ڈھونڈیں ہلکہ ڈھونڈیں ان کو مدد کریں ہر ایک کی جو اپنی کمپین صحیح نہیں چلا رہے ہیں ان کو سمجھائیں ان کی مدد کریں نکل گئے لوگوں کو تیار کریں اب تو یہ دیکھیں انہوں نے سزا سنا کے کیا گڑبر کی کہ جہاں جس کو نہیں پتا تھا خان کا وہ بھی خان کا بوٹر ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جیت دے گا پاکستان کو ان تمام غدر جو مچائی ہوئے ہیں ان سے نکالے گا انشاءاللہ ایمان انسان کو اور مایوسی جو ہے بالکل کفرس کی طرح سوچنا منیاب دیں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ تفصیل میں بات کروں کو اپنا خیال لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ